ہائی فرینڈز مہتر ڈاکٹر بنوز سرما فرانک سے رہتے ہیں فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں ایک ایسے فل کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کی سردیوں میں فلوں کا راجہ کہا جاتا ہے اور دیوالی اور چھٹ پوجہ میں اس فل کا بہت زیادہ مہت ہوتا ہے یہ جو فل ہے اس کو ہم سریفہ بھی بولتے ہیں سیتہ فل بھی بولتے ہیں اس کو شگر ایپل بھی بولتے ہیں کسٹر ایپل بھی بولتے ہیں دوستو یہ فل دیکھیں اس طرح کا یہ فل ہوتا ہے یعنی اس کا جو آؤٹر کور ہے وہ پورا گرین کلر میں ہوتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ اوہار سے جو نہیں یعنی سیگمنٹس میں بٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر کالے رنگ کے یا براؤن کلر کے شائنی بھیج رہتے ہیں ہر سیگمنٹس کے اندر بھیم لگیں یعنی بہت زیادہ بھیج رہتے ہیں اور اس آؤٹر کور کے اندر کا جو ہرسہ ہے اس کے اندر گودہ یعنی جیسے پلپ کہتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے رسیلا ہوتا ہے اور ٹیسٹی ہوتا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں یہی تب کو دسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو فل ہے جیسے ہم سیتہ فل یا سریفہ بولتے ہیں یا سوگر اپل بھی بولتے ہیں یہ فل ہمارے سریر کے لیے کیا کیا فائدہ کرتا ہے اور اس فل کو کب کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کیسے کھانا چاہیے یعنی سب کچھ ڈیٹیلز میں میں اس ویڈیو میں دسکس کرنے جا رہا ہوں تو دوستو آپ صرف سے لاس تک اگر یہ میری ویڈیو دیتے رہیں گے تو آپ سے اسے سمجھ بائیں گے اس فل کے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جسے ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کے اندر بیٹامین بی سکس ہوتا ہے بیٹامین سی ہوتا ہے رائیو فلیبین ہوتا ہے اور فائیور بہت چارہ کونٹیٹی میں پڑھ رہتا ہے اس کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے کیلسیم ہوتا ہے آئرین اور فوسپورس بھی اچھی مطلب میں پڑھا رہتا ہے تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں سریفہ کھانے کے فائدے کے بارے میں دیکھیں سریفہ ڈیابیٹیج کے پیشنٹس پر بہت اچھا عرم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی ڈیابیٹک پروپرٹی ہوتا ہے جس سے یہ ہمارے بلڈ سوگر لیویل کو کم کرنے محل پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کا گلائیسیمٹر انڈیکس کم ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈیابیٹک پروپر ہوتا ہے جو ڈیابیٹیج کے رسک کو کم کرنے محل پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو ڈیابیٹیج ہوتا 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 ہے تو یہ سریفہ یعنی سیتہ فل کے پتوں کا شکا کر کے چونڈ بنا لیا اور ایک سے ٹین گرام چھوڑنا آپ ڈیلی کھانا سرو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈیابیٹیج یعنی بلڈ سوگر کے لیے کو کم کرنے میں بہت اچھا آرام لے رہا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کو انجائٹی ہو جاتی ہے دپریسن ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اس میں بی کمپلیکس آرام میکار یہ دماغ ہماری سیانتی کرتا ہے اور ہماری انجائٹی دپریسن کو چھوڑ کرنے میں کچھ بڑھانے میں پہلتا ہے اسکے علاوہ بھی آنکھوں کے بیماری میں بھی بہت اچھا رم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹامین اے ہوتا ہے بیٹامین سی ہوتا ہے جو آپ کو کی روشنی بڑھانے میں حیل پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹامین b12 اور ریو فلیبن ہونے کارن 3 ریڈیکل کے ہونے والے نقصان سے بچانے حیل پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی آنکھوں کی اور کئی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ ارثرائٹس کے مریضوں میں بھی بہت اچھا عام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی انفلامیٹی پروپرٹی ہوتی جس کے اکاند یہ جونس کی انفلامیشن کو دور کر کے ہمیں ایرثریٹس میں آرام دلانے میں حیرت کرتا ہے کے علاوہ یہ کینسر میں بھی اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسیٹو جینن اور الکلویڈز ہوتی ہیں جو کینسر سیل کی گروہ کو بڑھنے سے روکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دبلے پتلے لوگوں میں بہت بہت اچھا عام کرتا ہے دبلے پتلے لوگ جو اپنا بجن بلانا چاہتے ہیں تو وہ اگر اس صریفے کو دیلی کھانا سرو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا بجن بہت جلدی بڑھ جائے گا اس کے علاوہ جو ایستما کے پیسنٹس ہیں ان کو بھی صریفے کو جلو کھانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر انٹی انفلامیٹی پروپرٹی دونے کھان یا ایستما کے پیسنٹس میں بہت اچھا عام کرتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں لوگوں کو بلڈ پیسر کی سکایت رہتی ہے تو ان لوگوں میں بھی یہ صریفہ یا سیتا فر بہت اچھا عام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیسیم پروٹیسیم اور کیسیم ہوتا ہے جو بلڈ پیسر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جب بلڈ پیسر کنٹرول ہو جائے گا تو آپ کو ہارٹ اٹیک سے اسٹروک سے ان سب بیماریوں سے بچنے میں ہیلپ نہیں جاتا ہے اس کے علاوہ یہ صریفہ ہاتھ کے پیسرنس میں بہت اچھا défsim کرتا ہے کیونکہ اس نے پوتیسیم اور مینک Budget کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ کولیسٹل اس کے علاوہ کولیسٹول اور کولیسٹول کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر نیاسین اور فائبر ہوتا جو کولیسٹول کو کھل کرتا ہے جس سے ہمارے بلڈ پیسر ہاتھ کی بھیماری کر رسک۔ اس کے علاوہ یہ صریفہ ہمارے انڈائیزیسن سے ریلیٹس سمسیوں میں آلام دلاتا ہے اور ہمارے ڈائیسٹیپ سسٹم کو اسٹرونگ بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر کپر اور ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ریچ مگنیسم ہونے کا یہ انڈائیزیسن سے چھکارہ دلاتا اور کونسٹی پیسن سے بھی ہمیں راہت دلانے میں حیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ صریفہ ہمارے صریف میں خون کی کمی کو دور کرنے محلپ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ریچ بیٹامیسی ہوتا ہے آج ریچ بیٹامیسی ہماری جتنے بھی فوڈ آئیٹم سے ان کو کوئی muyfeine کوزار کرنے محلپ کرتا ہے جس سے کون کی کمی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آئیګر اپوریڈ ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو کھانے سے ہماری صریف میں مسکری میں دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ صریفہ مات اور بہنوں کو بھی بہت آدم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر فولٹ اور آئیڈ ہوتا ہے۔ جس کو لینے سے مات اور بہنوں کے کھون کی کمی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو مسکری ہونے سے بھی روکتا ہے اس کے علاوہ اگر ٹیتھ میں یا گمس میں کوئی پرولم ہے یعنی کی داک میں مچھلوں میں درد ہو رہا ہے یا داک میں کوئی سڑن بغیرہ ہو گئی ہے یا موں سے بدبو آ رہی ہے تو ان سب کو بھی ٹھیک کرنے محل کرتا ہے یہ ہیرز یعنی بالوں کی اور اسکن کی بیماریوں میں بہت اچھا رم کرتا ہے کیونکہ اس کے گودے میں یعنی پلپ میں بیٹامین اے ہوتا ہے اور یہ بیٹامین اے کی پلسر فول کو ٹھیک کرنے محل کرتا ہے اسکن کو مشرائل کرنے محل کرتا ہے اس کے علاوہ اسکن پر کوئی ریڈنیس یا انفرامیسن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے محل کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹامین سی ہوتا ہے اور یہ ریچ بیٹامین سی ہونے کار اسکن کو سورج کی الٹا والے ٹریس سے بچانے محل کرتا ہے جب بالوں کے لئے اس کے اندر جنک کیلسیم اور میگنیسیم ہونے کار یہ بالوں سے جتنی بھی سمندک بیماری ہیں بالوں کا ٹوٹنا بالوں کا جھڑنا دونے وال ہونا ڈینڈ اف ہونا تو یعنی بالوں کی سمندک بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اچھا کام کرتا ہے تو فرنڈز ابھی میں نے آپ کو بتائے کی صریفہ کھانے کے فائدے کے بارے میں ہے لیکن زیادہ صریفہ کھانے سے کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو بھی جھرہ دھان سے سنجھیں دیکھیں ایک تو صریفہ کے اندر جو میں نے بتایا تھا کالے رنگ کے جو بیج نکلتے ہیں یہ پویجنس ہوتی ہیں تو ان کا یوں بھول کر بھی مر کرنا کیونکہ اس بیج سے ہماری آنکھوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے دوسرا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم ایکسس میں یعنی ادھیک ماترہ میں اگر یہ صریفہ کو کھا لیں گے تو اس کے اندر زیادہ فائبر ہوتا ہے اور زیادہ فائبر ہونے کے کار ہمارا انڈیجیشن ہو سکتا ہے اور ہمیں کونسٹیپیشن کی پرولم ہو سکتی ہے گیسٹک ہو سکتی ہے ایسڈیٹی ہو سکتی ہے یعنی ہمارا ڈائیسٹیپ سسٹم خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو اس فل کو کھانے سے الڈیجیب کی پرولم ہو رہی ہے یعنی اس کے پر کوئی بھی ریٹنس آ رہی ہے الڈیجیب ہو رہی ہے سانس پھول نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی لکسہ نہ جارا رہا ہے تو اس صریفہ والے فل کو بالکل نہ کھائیں اس کے علاوہ اس صریفے کے اندر آئرن ہوتا ہے زیادہ اور آئرن کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم زیادہ کھا لیں گے تو کبھی کبھی جی مچھلا جاتا ہے تو اس لیے زیادہ آئرن ہونے کے قاند صریفہ کھانے سے کسی کسی کو جی مچھلانے کی سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا بلڈ پیسر لو رہتا ہے وہ لوگ بھی صریفے کو زیادہ یوش نہ کریں تو فرنڈ سب ہم بات کرتے ہیں کہ اس صریفہ کو یعنی سیتہ فل کو کھانے کا کیا کری گا دیکھیں صریفہ یا سیتہ فل کو کھانے کا کھانے بعد بیج نکالنے میں بیج نکالنے میں جو اندر کا صفحہ کھوڑا ہوتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ہے اسمودی بنا کے لے سکتے ہیں شیگ بنا کے لے سکتے ہیں نیچل آئسکی بنا کر بھی اس کو لے سکتے ہیں تو فرنڈ سب ہم بات کرتے ہیں کہ صریفہ کھانے کا صحیح سمیں کیا ہے دیکھیں صریفہ کو آپ صبح کھا سکتے ہیں یا دوپہ میں کھا سکتے ہیں رات میں بھوم کر بھی نہ کھائیں آپ بات کرتے ہیں صریفہ کتنا کھا سکتے ہیں دیکھیں صریفہ ایک دن میں ایک سے تین تک تو کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ اس میں ریج فائبر ہونے کا یہ ہمارا ہم کو مٹاپا بڑھا سکتا ہے تو فرنڈس اب یہ میری ویڈیو یہیں اینڈ ہوتی ہے اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں جاکہ پوچھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں جاری سے زیادہ لوگ کو شیئر کریں میرے سے زیادہ سے زیادہ لوگ بھی چاند سکیں کہ صریفہ کھانے کی کیا فائدہ ہے اور کس کو نہیں کھانا چاہیے اور کب اور کیسے کھانا چاہیے اور دوستو فرس ٹائم اگر آپ میری چینل پر آئیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن دکھائے دیرائیں اس بیل آئیکن کو کلک کریں اس سے میری آنے والی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اوکے بائی